اسلام علیکم دوستو آج میں بتانے والا ہوں سعودی عربیہ کی تین خبریں اس میں سے پہلی خبر یہ ہے کہ کرونا کیس آج کتنا آیا ہے اور کتنا کہاں پہ کتنا آیا ہے تو آج ٹوٹل کیس آیا ہے تین سو ستاون اس میں سے ٹھیک ہوئے ہیں تین سو چودہ اور ریاد میں ایک سو اٹھاسی آیا ہے مکہ میں چون انشٹرن میں کیون الکفیم میں بیس مدینہ میں تیرہ نورت بورڈر آٹھ افیر میں چھے آئل میں پانچ الجوپ میں چار تابوک میں چار ججان میں دو البہا میں ایک اور نجران میں ایک کرونا وائرس کی کل تعداد سعودی عرب میں جو ہو گئی ہے وہ تین لاکھ 79,831 ہے اس میں سے ٹھیک ہوئے ہیں تین لاکھ ستر ہزار چھے سو چودہ اور جو موت ہوئی ہے ٹوٹل چھے ہزار پانچ سوٹ ٹھائیس اور آج کا جو وہ ہے آج کی موت ہے چار تو چلتے ہیں دوسری خبر کی طرف تو دوسری خبر یہ ہے کی شعودی عرب میں الگ الگ جگہ پہ چھے مسجدیں بند کر دی گئی ہیں اس چھے مسجدوں میں چھے کرونا مریج کی پوشٹی ہوئی تھی اس لئے بند کی کر دی گئی ہے ٹمپریلی طور پر اس کے بعد چلتے ہیں تیسری خبر کی طرف تیسری خبر یہ ہے کہ سعودی عربیہ منسٹری آف ہیلتھ نے اگلے ہفتے سے پرابیٹ ہاؤسپیٹل میٹکل سینٹر میٹکل سٹور بے بیکسین اپلپت کرائے گی یہ ال بیلات پیپر کی خبر ہے اور ایک خبر یہ ہے اس کے حوالے سے کی سعودی عرب منسٹری آف ہیلتھ نے کرونا بیکسین کے بارے میں بتایا ہے کہ جتنے بھی گھر میں کام کرنے والے ہیں گھر ایلو ملازم ان سب کے لیے بیکسین لینے کے لیے وہ لوگ تیار رہے ہیں ان کے لیے تیار ہے گورنمنٹ جتنے بھی گھر میں کام کر لے آنے ہیں ڈرائیبار ہاؤس ڈرائیبار اور جتنے بھی گھر کے اندر کام کرتے ہیں ان سب کے لیے بیکسین اس مرحلے میں آ گئی ہے تو گھر میں کام کرنے والے کا نمبر آ گیا ہے تو اب گھر میں جو کام کر رہے ہیں ان کو بھی بڑے آرام سے مل سکتی ہے بیکسین اور بھی پھری میں یہ دو تین خبر تھی تو بتا دیا ہوں میں تو چلتے ہیں نیچ ویڈیو کی طرف اور آپ لوگ چینل کو سب سکرائب کریے اور ویڈیو کو لائک کریے ویڈیو کو دیکھنے کے لیے بہت بہت شکریہ